دوستو بیل بیل جو شبد ہے وہ اپنے آپ میں ہی بہت سنگین ہے اور اپنے آپ میں ہی بہت سوچنے بھی ہے بیل لینا اتنا آسان نہیں کسی بھی وکیل کے لیے کسی بھی وقتی کے لیے جو وقتی کسی بھی اپراد میں فس گیا چاہیں وہ جھوٹے کیس میں فس گیا چاہیں اس نے اپراد کیا ہو ان سبھی معاملوں کے بعد میں سب سے پہلا اس کے دماغ میں جو سوال آتا ہے وہ ہے بیل کہ میں اب بیل کیسے لوں گا دوستو بیل صرف ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے مطلب یہ نہیں صرف آپ گئے تو بیل لیے تو آپ باہر آ جاؤ گے پرمننٹ باہر آ جاؤ گے آپ دوارہ آپ جیل نہیں جاؤ گے آپ دوارہ بھی جیل جا سکتے ہوگر آپ کا اپرات سے دھو جائے بیل کتنی طرح کی ہوتی ہے بیل کس طرح سے آپ لیں گے بیل لینے کے ٹپس کیا ہیں بیل لینے کے بعد دوارہ آپ جیل نہ چلے جاؤں اس کے لیے سافدھانیاں کیا کیا آپ کو رکھنی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ڈسکس کروں گا نمشکہ دوستو سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ فور ٹرو اور میرا نام ہے ورند ورما دوستو آپ میں سے جو بھی کوئی آیا ہے پہلی بار ہمارے اس چینل پر پہلی بار دیکھ رہا ہے ہمارے اس ویڈیو کو تمہیں آپ کو بتا دوں کہ ہم اسی طرح کی لیگل ایویرنس کی ویڈیوز لے کر آتے ہیں اور آپ کو آپ کے ادھیکاروں کے بارے میں آپ کو افغط کراتے ہیں اور آپ کو ششکت بنانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ہماری ویڈیوز کو زیادہ لائک کریں سبسکرائب پر ہمیں چینل کو ابھی ساتھ ملے گا لیکن ضرور دبا دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں ہمیں دوستو پریجن پریوار تک تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو قانونی جان کر بنا سکیں دوستو بیل کیا ہے بیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کی ٹیمپریری ریلیف مطلب کی یہ پرمننٹ نہیں ہے جیسے کی کوئی کیس ہو گیا مالی یہ کسی کیس کے اندر آپ کا نام آ گیا پولیس نے پرزنٹ کیا آپ کو مجسٹریٹ صاحب کے سامنے مجسٹریٹ صاحب کو لگا کہ ہاں اس کیس میں دم ہے آپ کو جیل بھیج دیا گیا جیل بھیجنے کے بعد میں آپ کے پریوار پریجن یا دوستو نے مل کر کنی وکیل صاحب کو جا کر ہائر کیا ان سے جا کے بعد کیا کہ آپ ہمارے کیس کو پرزنٹ کریں بیل دلوائیں انہوں نے اس بیل پر آرگومنٹ کیا اور آپ کی بیل مل گئی تو مطلب یہ نہیں کہ پورے کیس سے آفری ہو گئے مطلب یہ ہوا کہ اب پولیس نے انویسٹیگیشن اپنی کر لی ہے آپ کو جیل میں رکھنے سے پولیس کا کوئی پرپس فلفل نہیں ہوگا اور دوستو ویسے دیکھا جائے تو بیل ملنا آپ کا ادھیکار ہے بیل ملنا کوئی کسی کے دیا نہیں ہے ویسے دیکھا جائے تو جج صاحب کی ڈسکریشنری پاور ہے ان کا من کرے بیل دیں گے اگر گراؤنٹ نہیں ہے تو وہ بیل نہیں دیں گے پر دیکھا جاتا ہے کیس کس طرح کا ہے کیس کتنا سیریس ہے اگر کیس زیادہ سیریس نہیں ہے تو آپ کو بیل ملنے کے چانسز بہت زیادہ بن جاتے ہیں اور اگر کیس سیریس ہے بیل اس میں بھی ملتی ہے پر تھوڑا وقت لگتا ہے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اب دوستو ہے کیا بیل ملے گی یا تو ریگولر آپ کو ملے گی یا انٹی سیپیٹری بیل ملے گی یا تو آپ کا انٹیرم بیل ملے گی انٹیرم بیل کیا ہوتا ہے کہ مان لیجے کچھ وقت کے لیے مطلب دو مہنے تین مہنے چار مہنے کے لیے دوستو ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو دوزار اکیس میں جو مئی کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا نظر ہائی پاور کمیٹی کا جو ابھی گائیڈ لائنس آئی ہیں اس کے انوسار جو لوگ پہلے چھوڑ دیے گئے تھے پہلے بھی جو انٹیرم دیا گیا تھا ان لوگوں کو اب انہی لوگوں کو پھر سے نبے دن کے لیے انٹیرم پیٹ دیا جا رہا ہے کہ مان لیجے ان کو بیل دی جا رہی ہے آپ جا سکتے ہیں انٹیرم بیل پر ان کو چھوڑا جا رہا ہے ایسے کئی سارے پرافزان آتے رہتے ہیں دوستو ہے کیا آپ جب بھی کبھی لوگر کوٹ میں جاؤ گے آپ چار سو سیتیس سیار پی سی کے اندر اپنی بیل فائل کرو گے آپ جاؤ گے انٹیسیپیٹری بیل کے لیے چار سو آرٹیس میں کرو گے اور جاؤ گے ہائر کوٹ میں لے سیشن میں جاؤ گے ہائی کوٹ میں جاؤ گے تو آپ چار سو انتاریس مطلب فور تھرڈی نائن اور سیار پی سی کے اندر اپنی بیل کو فائل کرتے ہو بیل لینے گراؤنڈز کیا کیا ہیں گراؤنڈز مطلب کی گراؤنڈ لیلی طریقے بہت سارے ہیں پہلی بات تو کیا ہے کہ آپ کا ٹائم پیریڈ کافی آپ نے جیل میں کٹ لیا ہو مطلب پولیس کے انویسٹیگیشن پوری طرح سے پوری ہو گئی ہے یا آپ کے اگینسٹ کوئی ایویڈینسی نہ ہو جب آپ کو ایرسٹ کی آپ سے کوئی برامدگی نہ کی گئی ہو مطلب کوئی برامدگی آپ سے نہیں ہوئی کہیں آپ کا نام بھی نہیں آ رہا ہے پولیس کے انویسٹیگیشن میں کہیں پر بھی ان کے پاس ایویڈینس نہیں ہے دوستہ ایک اونریبل سپریم کورٹ کا ایجزمنٹ ہے جس میں ہے ارنیش کمار وزی سٹیٹ آف بیہار کا جس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس کو کسی کو بھی ارسٹ کرنے کے لیے سفیشنٹ گراؤنڈز کا ہونا سفیشنٹ جو اس کے پاس جو آدھار ہے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے ایویڈینسیز کا ہونا ضروری ہے ورنہ پولیس ایسے ہی کسی کو ارسٹ نہیں کرے گی یا پھر آپ دوسرا معاملہ دیکھ لیجئے رینی جوہر وزی سٹیٹ آف مدی پردیش جس کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ آپ انجسٹیفائیڈ ارسٹ کسی کو نہیں کر سکتے ہیں اگر مطلب کہ آپ کے پاس کوئی کسی بھی طرح کے سٹرونگ گراؤنڈز نہیں ہیں اور آپ نے صرف شک کے بنا پر یا کچھ چیزوں کو منپلیٹ کر کے ارسٹ کر لیا تو انجسٹیفائیڈ ارسٹ ہے وہ اللیگل ارسٹ ہے آپ ایسا بھی کسی کو ارسٹ اگر کرتے ہیں تو وہ بلکل اللیگل طریقے سے اور آپ کو ارسٹ کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ یادنائیں نہیں دی جا سکتی آپ کے ساتھ امانو یہ ویوار نہیں کیا جا سکتا انسانوں کی طرح جیسے ویوار کرنا ہے ویسے ہی ویوار کریں گے اس ججمنٹ کا حوالہ آیا تھا ڈی کے واسو ورسی سٹیٹ آف ویسٹ بنگول میں آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے کیونکہ زیادہ تر جب بل لگائی جاتی ہیں زیادہ تر جو وکیل صاحب ہیں ان میں سے بھی کچھ ججمنٹس کا حوالہ کوٹ میں کھڑے ہو کر دیتے ہیں اگر یہ برکل ریلیٹ کرتی ہیں آپ کی اریسٹ ان سب چیزوں کو لے کر دوستو بل لینا ویسے تو اتنا ٹف نہیں ہے تو اتنا آسان بھی نہیں ہے بس آپ کے وکیل صاحب نے پوری طرح سے اس کو پر تیاری کی ہو آپ نے پورے کیس کو اچھے سے وکیل صاحب کو بتایا ہو اور جو کیس ہے وہ زیادہ سیریس نیچر کا نہ ہو تو آپ کو بل مل جائے گی اور سیریس نیچر کا بھی ہے اور وکیل صاحب بہت اچھے سے پرزنٹ کر پائے آپ کے کیس کو اس کے اندر بھی بل ملنے کے بہت سارے آدھار آپ کے بن جاتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں جو میں نے بل کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی دوستو ہماری ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں پریجن پریوار میں تاکہ وہ بھی آپ کو کانون جان کر بنا سکیں اور جان سکیں سب کچھ کیا کچھ چل رہا ہے ہمارے ہندوستان کے قانون میں بہت بہت شکریہ دوست دنے واد ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے